ناندر کے وشنوپوری ڈیم کے پندرہ دروازے کھول دی گئے ہیں جس کے سبب بڑی تیزی سے ڈیم کا پانی گوداوری ندی میں داخل ہو رہا ہے شہر کے ناؤگھاٹ کا بنا ہوا پل آمد رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ناؤگھاٹ بریج کے اوپر سے تیزی سے پانی بے رہا ہے جس کے سبب مجامپیٹ علاقے کے کچھ گھروں میں بھی بارش کا پانی داخل ہو چکا ہے دیر رات سے ہی بارش کا پانی مجامپیٹ علاقے میں داخل ہونے کی سبب علاقے کے لوگوں نے اپنا سامان باہر نکال لیا لیکن جلد بازی میں کئی مکانات کا قیمتی سامان بھی نہیں نکالا جا سکا بیکر افراد کو رہائش کے لیے اپنے رشداروں کے گھروں پر پناہ لینی پڑ رہی ہے مجامپیٹ علاقے میں پریشان حال افراد کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گرام پنچائت کے ارکان و ذمہ داران نے مقامی باشندوں سے ملاقات کی اس موقع پر گرام پنچائت کے ارکان نے مجامپیٹ علاقے کے افراد کو یقین دلوایا کہ وہ ان کی رہائش اور کھانے پینے کا نظم کریں گے گرام پنچائت کے ذمہ داران نے قریب کے اسکول میں مقامی باشندوں کی رہائش کا نظم کیا ہے اس موقع پر گرام پنچائت کے ارکان میں محمد رافید تراب خان اسد خان عبدالغفار خواجہ میاں بڑے صاحب محمد فاروق شواجی بوجھڈے شیخ مزمیل وہ دیگر موجود تھے یہاں پر پانی آ گیا دو دن سے ابھی ہمارا کھانا پکانا سب بند ہے رات بھر پورے اشار ہے کہ نکالے پورے رات جاکے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بچوں کو بھی تکلیف ہو رہی سانپا رستہ نہیں ہے ویسے نکلے بچوں گودوں میں لے کے سانپا گھر میں گھوز گئے پانی پورا گھر میں گھوز گا برطن بھانڈے سب بھائکے جا رہے پورے دسترے چالے گئے بھائکے جو بھی تھا ہمارا کھانے پکانے کا نکالے نکالے تک پورا ڈھسر گیا پانی سے ہمارا کو یہاں آکے سات آٹھ سال ہو گئے ابھی راستہ روڑ بھی نہیں نکلی نالوں کو پانی نہیں ہے ابھی پانی آ گیا پورا سانپا بھی آرے گھروں میں گھوز جا رہے سانپا بھی بڑے بڑے ہمارا بھت پریشانی ہو رہی ہے ہمارا یہ پانی گھروں میں گھوز گا ہمارے پورا گھوز گا ہمارے پورا گھوز گا ہمارے پورا بھانڈے کا مک پکانی جگہ میں آراشتہ جن کلیان کامگاد مہا سنگ ناندر شہر دکشن کاریات دکشونے کے اناتے سے ہم جو رات میں دو سے تین بڑے تک ہم چکرہ مارتے بھی رہے کم سے کم فجر تک کہ ہم نے چکرہ مارتے بھی رہے لوگوں کو جگہتے بھی رہے کیونکہ پانی کا اتنا بہا ہو تھا کہ بولنے سکتے جان کا مال کا نقصان ہو سکتا تھا لیکن ہم نے جان کا مال کا ہونے نہیں دیا بلکہ ان کے جو کچھ چیزیں کھانے پینی کے چیزیں اور کچھ برتن وغیرہ ہے کیا وہ ان کے پانی کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں موٹے موٹے سامان تھا اس کو تو لکالنے کو لگائیں لیکن یہ جو باقی چھوٹ چلر چلے سامان ہے وہ سامان جو ہے ابھی گھروں کے اندر ہی پڑا ہوا ہے پورا کھانے پینے کا سامان تو پورا سڑ چکا ہے اس کی وجہ سے آج پانی کافی لوگوں کے گھروں میں گوز گیا تھا جس میں چار پانچ گھروں میں کافی نقصان ہو گیا آج ہم گرام پنچایت کے سرپنچ اور باقی پوری ٹیم گرام پنچایت میمبروں کی سب مل کے آئے ہم لوگ دیکھے اور جن لوگوں کے نقصان ہوئے ہم کو فیلال تو ہم گرام پنچایت کی طرف سے سرپنچ نہیں کرنے ہوگا واحدہ کیے اور باقی جو بھی نقصان ہے پرشاہ سن کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی ملنا میرا نام شیخ فاروق والد شیخ غفر ہے میں گرام پنچایت کا ممبر ہوں اس لیے میرا کچھ حق بنتا کہ گوہ والوں کو کچھ ہیلپ کرنا اس لیے میں رات میں دو بہت تک چکرہ مارت رہا لوگوں کو بولا گی بھئی اگر تکلیب ہے تو بولو میں جلہ پرشت کا اسکل تمہا کو کھل کے دیتا اب اس کے باو جود یہ جو جس کے گھر میں پانی گھسا چھے فیٹ ساتھ فیٹ آٹھ فیٹ یہ لوگا ایک دم غریب ہے روز کرنا تو کھانا ہے اور گورنمنٹ سے میری گوزادش ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ لوگوں کو ہیلپ کریں چار پاندن سے پانی ہے لیکن کل سے بہت زیادہ ہے کل سے بہت زیادہ ہے لوگوں کو سامان نکالے کی ٹائم ملا کچھ نہ ہی ملا کچھ نکلا کچھ نہیں نکلا لوگ پریشان ہیں سامان بچھوان پریشانی سے مدی کے پوری آریس کے اندر اور لوگ پریشان ہیں ابھی تو دوسروں کے پاس چلے گئے سے راتے رات یہ لوگ آ کے پرے گے ہم تم کو اسکلوں کھول کے دیتے اسکلوں میں آگے رہ جاؤ کھانے بین کا انزم کر دیں ہم تمہارا کل راستے جو ہے تو مجام پیٹ میں پانی آ گیا پانچ بجے سے اور یہ جو مجام پیٹ کے لوگوں کو بہت تکلیف ہو گئی ہو پانی کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ہم جو ان کی سہولت کے واسطے اسکل کھول کے دیئے ان کے رہنے کے انتظام کے واسطے جلہ پریشت کا اسکل ہے وہ کھول کے دیئے تلاتی تحصیل دار کو بلا کے پانچ نامہ وانچ نامہ کرنے لگیں گے جس کا بھی نقصان ہوا اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو رہنے کھانے کی سویتہ جو ہے تو جلہ پریشت کی سکل میں کریں گیا زیادہ پانی ہونے کے ویے سے اپنے گھر چھوڑ کے سگے صدروں گھروں کے اندر اپنا خیام کریں وہیں ان کا انتظام اپنے سگے ان کے سوہوں نے کیا لیکن پریشتہ سن نے صرف ابھی تلاتی کے آدمی آکے گیا گرام پہنچات محرپہ سے سرپانچ بھی اپنا ویزٹ دیکھے گئے یہاں پر دیکھے گئے یہ حالات کیسے کیا ہے گرام پہنچات کے سبی میمبر رفی بھائی فاروک بھائی سنگرام بھائی میں خود عبدالغفور یہاں پر ہے تو شواجے ماما سب گام پہنچات کے ٹیم نے آکے دیکھئے اور پرشتہ سن کو ہم نے معلومات بھی دیئے آپ کے محرپت بھی آپ کے چینل کے محرپت بھی آپ ہے تو سرکار کو معلومات دیجئے اور یہ لوگوں جو تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے کوشش کیجئے